اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی جا کے سبسکرائب کا بٹن دباتے اور بیل ایک اینڈ کا بٹن دبانا بلکل بھی مت بھولئے گا بہت بہت شکریہ جناب محمد احمد شاہ صاحب میں اب اظہار خیال کے لیے ملتمز ہوں اس شہر کراچی کا ایک بہت معتبر نام بہت عالی پائے کے شاعر ہیں تانشور ہیں آپ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پی رہے درس و تدریس سے آپ کا تعلق رہا میں گزارش کروں گی ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب سے کے تشریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت معاف گورنر سن کامران تیسلوی صاحب اور اس ٹیج پہ پڑے اہل علم اور بہت اہم شخصیات موجود ہیں میں سب کا نام دوں گا تو دیر لگے گی وقت ذرا تنگ ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ میں جس طرف نظر اٹھاتا ہوں وہاں کوئی نہ کوئی مجھے شناسہ اور ایسی شکل نظر آتی ہے کہ جسے میں دیکھ چکا ہوں مل چکا ہوں ساتھ رہ چکا ہوں تو یہ مجھے جو یہاں بلایا تو یہ یوسو مجھ لی جائے گا کہ میں وہ کراچی آئیٹ ہوں کہ جس کی پہچان ہے مجھے یہاں کے ہنگامے میں آفیت نظر آتی ہے مجھے یہاں کی بے اتمنانی میں اتمنان نظر آتا ہے اور یہ اس وجہ سے آتا ہے کہ اس شہر میں لوگ ہیں ایسی لوگ ہیں جو سب کے لیے سوچتے ہیں جن کی سوچ میں ایک غصت ہے اور وہ پاکستان میں رہ کے اور عالمگیر سطح پہ پاکستان کی ثقافت زبان عدب ہر ایک کو اس طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری پہچان کا حصہ بلتا چلا جائے یہ بڑا کام ہے کہ جو اس وقت احمد شاہ کر رہے ہیں یہ میرے عزیز یہاں بیٹھے ہیں تو خواتین و حضرات یہ اتنا امدہ جگہ یہ سینٹر ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے اطراف میں کون کون کہاں کہاں رہتا رہا ہے اور اب بھی کپنے لوگ ہیں یہ تو جناب جب یہ یہاں چلے گا اور اس میں جو احمد شاہ نے جو بتایا ہے ایک ترتیب سے اس کے ساتھ جو پروگرام بنیں گے تو اس میں اتنی بھرپور محفلیں یہاں ہوں گی یہیں اسی مقام پہ کہ وہ یادگار محفلیں شمار ہو سکتی ہیں تو یہ ساری بات ایسی ہے کہ سمجھ لی جگہ کہ پاکستان بنا میں ایک ڈیڑھ منٹ پہ ختم کرتا ہوں پاکستان بنا تو یہ شہر کراچی اور اس میں دفتر سرکاری دفتر غیر سرکاری دفتر تو کہاں 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 کیا ہو سکتا ہے گنجائش نہیں تھی گنجائش نہیں تھی تو جانگی روڈ بن گئی گنجائش نہیں تھی تو مارٹن روڈ بننی شروع ہو گئی اس کے بعد بھی جب گنجائش نہیں تھی تو خیال یہ ہوا کہ اسے تو اور اور بسٹ چاہیے سب سے پہلا میں میں دیکھئے ان حاضر باشوں میں سے ہوں کہ میں اپنے پی ریلائی باگشات کے گھر پہ گیا ہوں میں ان کی محفل میں شریک ہوا ہوں پی آئی بی کالونی میں یہ ساری چیزیں دیکھئے بنتی یہ بنتی چلی گئی مگر کیسے بنی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود یہ میرا گزراؤہ ہے لس بیلہ پہ کوئی پل نہیں تھا لیا قدابات کے لیے کوئی پل تینٹی پہ نہیں تھا لس بیلہ سے ذرا ہی سا بالکل برابر میں ملاوا ایک اب بھی ہے میرا خیال ہے جا کے دیکھ لیجئے میں نے تو بہت دن سے نہیں دیکھا وہ وہ تھا آٹے کا مل تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک راستہ جاتا تھا اس راستے پہ سے سب جا جا کے اور وہاں جو ادھر آبادی ہو رہی تھی کون سے آبادی ہو رہی تھی سوک وارٹر گولی مار کے پہلے سوک وارٹر دیکھنے میں گیا یہ دیکھئے اس کے بعد ہی بڑھتا چلا گیا نازم آباد نازم آباد کے بعد نورت نازم آباد نورت نازم آباد کے بعد یہ سب کراچی نورت کراچی اتنا وسیل آتا اور اور اس میں آپ کو یقین آنا چاہیے کہ اس میں ایسے بڑی بڑی سوچ کے لوگ ایسے روشن لوگ ایسے اسکولرلی ایک تو عام بات کرتا ہے ایک آدمی اسکولرلی بات کرتا ہے اس کی تہداریوں میں کچھ ہوتا ہے ایسے ایسے لوگ یہاں ہیں اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ یہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تذکرہ بھی لکھنا شروع کیا جو کراچی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کراچی کی سڑکوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں میں ان کو تحسین کے نظر سے دیکھتا ہوں وہ تذکرہ بھی لکھ رہے ہیں کہ کون کون کہاں کہاں تھا تو جناب میں مبارک بات دیتا ہوں احمد شاہ کو ایک بات پھر اور میں تو ان کے ساتھ ہوں یہ تو اب عالمگیر سطح پر کام کر رہے ہیں جہاں جہاں یہ ہے میں بھی ان کے ساتھ ہوں اور کامران صاحب کا تو کمال یہ ہے کہ انہوں نے انہوں نے یہاں گورنر پچھلے پانچ ساتھ گورنر سے میرے تعلق آت رہے میں وہاں حاضر بھی ہوتا رہا مگر انہوں نے سب کے دل جیت لیے اس لیے کہ یہ جاتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ اخلاص کے ساتھ جاتے ہیں کچھ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی شخصیت ہے اللہ تعالی ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے اور اب آپ دیکھئے کہ آپ سے یہ جب گفتگو کریں گے تو وہ سارا ذہن اور ساری فکر آپ کے سامنے آئے گی آپ کا بہت شکریہ شکریہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ڈی سی صاحب جو ہیں تہا سلیم صاحب سے میں گزارش کروں گے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں اللہم صلی اللہ محمدن والا علیہ وسابی بباری وسلم وسلم ہونرابل گورنر سنگ مستر کامران خان سوری صاحب ایم پی اے ہونرابل پی ایم پی اے خواجہ ازار صاحب پیرزادہ قاسم صاحب پیزیڈنٹ آرٹ کانسل ہمہ شاہ صاحب منور سہید صاحب اور میرے بڑے بوڑے بزرگ بھائی بہن جتنے بھی یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں میڈیا والے ان سب کو میرا سلام اور ای ویلکم یو ان ڈیسٹرک سنٹرل ڈیسٹرک سنٹرل ڈیسٹرک سنٹرل ڈیسٹرک سنٹرل آج ہم ایک تاریخی دن کو منانے آئے ہیں کہ جہاں پہ میں خود کیونکہ ڈیسٹرک سنٹرل کی بیدائش ہوں میں یہیں پہ بڑا بڑا ہوا یہیں کے سکولوں میں یہاں پہ میرے سکول کے ٹیچر بھی بیٹھا ہے ہم سے میں ملا سر سے میری بات ہوئی تو یہ سب ہم وہ لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں بچپن میں کہ ڈیسٹرک سنٹرل آہستہ آہستہ تنزولی کی طرف جاتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے اپنی عمر میں بھی دیکھا ہے اور جہم سے پہلے کے لوگ ہیں وہ جو گلوریس سٹوریز بتاتے ہیں میرے والی صاحب جو بتاتے دے وہ تو انبیلیبل بل کسیم کیے ہیں وہ تو میں یقین ہی نہیں آتا کہ وہ شاید جیس ایڈیا گھا لیکن یہ بات تو فیکٹ ہے کہ یہ ابھی بھی ہم سینسز بھی کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں تس ایڈیس ایڈیوکیٹڈ ڈیسٹرکس اف پاکستان اور انفرشنیٹلی نگلیکٹڈ رہا اور اس کو چینج ہونا پڑے گا ہم نے اپنے تینیور کے اندر جو چیزیں کی جو انیشیٹیو لیے جو صرف اور آرٹ ان کلچر کے حوالے سے گل میں بتا ہوں کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ موقع دیا جائے اس کے اندر سر سی ایس ایس کارنر ہم پھلے دو سال سے چلا رہے ہیں ڈیسٹرکس سینٹرل کے اندر جہاں پہ ہم سی ایس ایس کی تیاری کراتے ہیں بچوں کو بالکل فری آف کارس اس کے اندر ہے ایک پیسہ ہم کسی سے نہیں لیتے یہ مرکز اسلامی ہے آئشہ منزل پہ وہاں پہ چلا رہے ہیں اور وہ سینما بن گیا تھا ایک زمانے میں اس کے بعد سر جی ڈی سی فری آئی ٹی سی ٹی جی ڈی سی کے ساتھ ملکے چلایا ہے جہاں پہ دس ہزار بچہ ہر بیچ کے اندر آئی ٹی کی ٹرینی کر کے نکلتا ہے اور جب وہ ٹرین ہو کے جاتا ہے تو وہ کمپیوٹر کے کورسز آئی ٹی کے کورسز کے اندر اتنا پتخفیل ہوتا ہے کہ گھر پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ اپنی جو ہے پیسے کما سکتا ہے اور ڈالرز میں کماتا ہے اس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں عبدال صاحبی صاحب ہی ہی ہاں پہ موجود ہے ان کے ساتھ ملکے جو صوفی میوزک اکیڈمی پاکستان کی پہلی جس کا ارتتا سر آپ نے خود اپنے دستیں مبارک سے کیا وہ شروع کی سر ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ آسن جانگیر صاحب کی میوزک اکیڈمی بھی کھل جائے گی جو 24-7 پبلک لائبریریز ہیں آپ ساتھوں دن جا کے کر سکتے ہیں پورے کراچی میں اور کئی نہیں ہیں اور یہاں پہ ڈیسٹن سیٹر میں ہم نے چکل کرتی ہیں اور جیسے سر نے بتایا ہے کہ دس کروڑے کی امداد کے ساتھ غالیب لائبریری بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنیل لائبریری بھی ابھی سنگ گورنمنٹ بنا لی گی انشاءاللہ تو وہ بھی شروع ہو جائے گی مہندی حسن کے ٹوم کا خیال مجھے تو نہیں تھا بہتر ہو گیا ہے اس کو رینوویٹ کر دیا گیا ہے تو ہمارے آرٹسٹ کو جب تک ہم عزت نہیں دیں گے تب تک ہمارے لیجنز کو عزت نہیں دیں گے ہمارے کیسے بڑے گے ہمارے کیسے بڑے گے تو اس کی کوشش ہے سر آرٹ پانسل کی پوری کانی آپ نے تفصیلی بتائی کہ ہم جب یہاں پہ پہلی دفع آئے پھر ہم نے آپ سے راب تک کیا ٹرکٹر آسیم کا رول کہ کس طریقے سے انہوں نے کلچرل منسٹری میں بات کی سارا کچھ کیا نیو کراچی جیسے اس ایریا کے اندر بڑا کمپس ہم بنا لیں گے لیکن کدوس تو ڈاکٹر آسیم کدوس تو احمد شاہ صاحب سارے جتنے ہمارے سینئرز ہیں جنہوں نے اس کو انشور کیا کہ یہ بنے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں کے آرٹسٹ کے لیے بہترین جگہ یہ بن جائے گی اور اللہ کرے گا کہ یہ جس میں ہم جہاں پہ بھی help کر سکیں not only as deputy commissioner but as a resident of this area as well I am always available sir I hope کہ آپ اس کو کامیابی سے چلائیں گے انشاءاللہ thank you so much sir